بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج سترہ اگست بروس و موار ہم بات کریں گے شہباد شریف اور مریم صفدر کے خلاف ایک درخواست فائل ہوئی ہے ایک دعویٰ فائل کیا گیا ہے سیول کوٹ لاہور میں بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا سٹرونگ کیس ہے شریف خاندان کے خلاف کے جو ان کے جاتی عمرہ میں محلات ہیں وہ سارے کے سارے اب خطرے میں پڑ گئے ہیں اور ایک ایسا شخص کوئی عام شخص نہیں ہے جو ان کے خلاف کیس کرنے والا ہے وہ پنجاب یونیورسٹری کا پروفیسر ہے پروفیسر عبدالرعوف وہ ہے اس کیس کے اندر ڈاکٹر عبدالرعوف صاحب جو کہ اس میں پلینٹیف ہیں اور اس نے ڈیفینڈڈ بنایا ہے مدہ علیہ بنائے اس کیس کے اندر دونوں بڑے ملزمان کو شہباد شریف اور مریم صفدر کو اب یہ جو دعویٰ ہے اس کی کاپی میرے پاس ہے اس کے اندر جو الیج کیا جاتا ہے یہ عدالت ہے سینئر سیول جج ہیں فوزیہ سائرہ سہبہ سینئر سیول جج لاہور ان کی عدال عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی ہے اور اس میں یہ الیج کیا گیا ہے عبدالرعوف کی طرف سے پروفیسر ڈاکٹر عبدالرعوف صاحب کی طرف سے کہ ان کے جو فور فادر تھے جو ان کے اباؤ اجداد تھے وہ چار ہزار اکڑ کے مالک تھے یہ جاتی عمرہ اور رائیوینڈ میں یہ جہاں پر انہوں نے قبضہ کیا ہے اور جو محلات بنائے ہیں وہ ساری کی ساری پروپرٹی تھی ان کے پروفیسر عبدالرعوف کے اباؤ اجداد کی اور وہ الیج کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے حکومت سے خریدی تھی انیس سو گیارہ انیس سو بارہ میں اور یہ الیج کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جارہا یہ دعویٰ کیا جارہا ہے کہ یہ ہم نے خریدی تھی اور جو اس میں اثر علاٹی ہے پیر بخش جس کے نام انیس سو گیارہ انیس سو بارہ میں یہ پروپرٹی نام ہوئی تھی یہ الیج کیا جارہا ہے یہ دعویٰ کیا جارہا ہے کہ وہ آج تک زندہ ہے پروفیسر ڈاکٹر عبدالرعوف صاحب یہ کو عام شخصیت نہیں ہے سینئر پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی کے اور انہوں نے یہ دعوی� کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پیر باکش جو اوریجنل الارٹی ہے وہ آج تک زندہ ہے اور ان لوگوں نے چار ہزار یکڑ ہے اور اس کے اوپر قبضہ کیا ہے اب اس میں اور ڈیٹیلز کے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں سے وہ دو سو کنال کا پھڑا ہے جس میں مریم صفدر کو بلائے جاتا ہے نیپ اور نیپ ان کے خلاف انکوائری شروع کرتا ہے بیسیکلی یہ جتنی بھی پروپرٹیز ہیں جو رائیونٹ کے آس پاس ہیں یہ ایک وقت تھا کہ یہ گورمنٹ پروپرٹیز تھیں اور پھر اس کے بعد جو انکروچمنٹ کے ذریعے قبضہ گروپوں نے مختلف جگہوں پر قبضہ کیا ہے اور قبضہ کر کے وہاں پر انہوں نے اپنے محلات تمیر کروائے ہیں اور یہ جو چار سو اکڑ زمین کا ہے چار ہزار اکڑ یہ تو وہ ساری جو جاتی عمرہ کو کور کرتی ہے جو رائیونٹ کو کور کرتی ہے اور چار ہزار اکڑ تو ساری وہ ہے جو خریف شریف خاندان کے نام میں شہباز شریف اور مریم نواز کا بڑا حصہ ہے اور جو نئے میں انکواری چاہ رہی ہے وہ صرف دو سو کنال کی حد تک ہے اور اس میں یہ ہے اس میں انکروچمنٹ کا ایشو نہیں ہے اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے وہ پروپرٹی اس کا جو سٹیٹس تھا وہ ریزیڈنشل انہوں نے سٹیٹس کروایا وہ اگری کلچر لینڈ تھی اور اس میں انہوں نے گورمنٹ پیسے سے سڑکیں بھی بنوائیں اس کا سٹیٹس بھی چینج کروایا اور الڈی اے کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ سارا فراڈ کیا ہے اور الڈی اے کی ملی بگت سے انہوں نے اتنا بڑا فراڈ کر کے اور پاکستان کی جو خزانہ تھا اور پاکستان کیا جو سٹیٹ کا خزانہ تھا اس کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے وہ دو سو کنال کا بھی پوچھا گیا تھا اور دو سو کنال کا پوچھنے کے بعد ان کی یہ حالت تھی کہ یہ پانچ سو سات سو ورکرز کو ساتھ لے گیا اور انہوں نے پتھراؤ کیا اور نیب کے اوپر حملہ کیا اور دھاوہ بولا اور انہوں نے نکام کیا کہ نیب کے سامنے پیش نہ ہونا پڑے اور نیب کے سوالوں کا جواب نہ دینا پڑے مجرمہ اور ملزمہ مریم صدر کو اور باقی لوگوں کو لیکن ان کو یہ علم نہیں تھا کہ ایک بڑا کام ہو جائے گا اور ان کے خلاف ایک اہم کیس دیکھیں جب سیول کیسز فائل ہو جاتے ہیں تو یہ بڑی اہم اس کے اندر ڈیویلپمنٹس ہوتی ہیں اور یہ اتنا ارجنٹ کیس ہے کہ آج سترہ اگست اور بیس اگست کے لیے عدالہ نے طلب کر لیا ہے کیونکہ جو درخواست فائل کرنے والا ہے وہ بھی کوئی عام شخص نہیں ہے اور پھر سینئر سیول جاتس ہے وہ خود اس کو سن رہی ہیں اور انہوں نے بیس اگست کے لیے مریم صدر کو بھی طلب کر لیا ہے شہباز شریف کو بھی طلب کر لیا اور ان کو کہا ہے کہ آپ کے خلاف یہ الگیشن ہے کہ چار ہزار اکڑ پر آپ نے غیر قانونی طور پر انکروچمنٹ کی ہے اور ان لوگوں کا آپ نے حق کھایا ہے جن کے اباؤ اجداد مالک تھے جنہوں نے حکومت کو پیس سے دے کر قانونی طور پر وہ پراپرٹی اپنے نام کی تھی آپ نے ان کا یہ حق کھایا ہے تو آپ کو بلایا جاتا ہے اس میں جو الیچ کیا جا رہا ہے میں وہ جو پلینٹ ہے اس کی کچھ پیرا گراف آپ کے ساتھ پڑھنا چاہوں گا اپلیکانٹ الیچ دیدی شریف فیملی ہیڈ انکروچڈ پانیز فور فاظرز تھوزنڈ آف ایکرز آف لینڈ ان جاتی عمرہ ویچھ دی ایڈ پرچیز فرام دین گورنمنٹ فرام نائنٹین ایلیون ٹو نائنٹین ٹویلڈ یہ کہا جا رہا ہے کہ انیس سو گیارہ بارہ میں جو چار ہزار اکڑ زمین تھی وہ ساری کی ساری لی گئی ہے ساتھ عبدال روف کہتے ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہی ہیڈ ڈاکومنٹری ایویڈنس دیڈ کین بی میٹ پارٹ آف دی کورس پروسیڈنگز وہ جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے جو انیس سو گیارہ بارہ میں جب خرید کی گئی تھی جو اب الارٹمنٹ لی گئی تھی جب ان کو الارٹ کی گئی تھی وہ ٹرانسور لیٹر بھی اس کے پاس ہے اور باقی جو جیج صاحب کے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں اس پراپرٹی کے پھر وہ جو الارٹی ہے اوریجنل الارٹی ہے اس کی ڈیٹیلز وہ ساری کی ساری اس فائل کا حصہ بنائی گئی ہے اور یہ کافی موٹی ف فائل ہے اور اس کے اندر ساری چیزوں کو رکھا گیا ہے اب نہ صرف یہ اس میں مانگا کیا گیا ہے اس میں مانگا یہ گیا ہے کہ ایک تو وہ چار ہزار جو اکڑ زمین ہے اس کا قبضہ ہمیں دلوایا جائے اور جو انہوں نے انکروچ کیا ہے وہ ڈیکلیئر کیا جائے کہ یہ غیر قانونی قابض ہیں اور انہوں نے غیر قانونی قبضہ کر کے ہم سے وہ چیز ہتھیائی ہے اور ہمارے اوپر زیادتی کیا اور ہمارا حق کھایا ہے دوسرا ساتھ انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے شریف فیملی پی سم آف پچاس بلین ایز فائننشل ڈیمیجز ہی سفرڈ بیکاز آف دی لیگل اکپیشن آف دی لینڈ پچاس بلین روپے اس نے مانگ لیا ہے سیول کورٹ سے یہ کہا ہے کہ یہ جو انہوں نے اتنا لمبا عرصہ سے اس پراپرٹی کو پر قبضہ کر رکھا ہے اس کی وجہ سے جو مدعی ہے اس کو پچاس بلین روپے کا نقصان پہنچا ہے وہ ڈیمیجز بھی عدالت سے کہا ہے کہ نہ صرف وہ چار ہزار کا غیر قانونی قبضہ چھڑوا کر ہمارے ہینڈ آور کی جائے اور وہ ڈیکلیئر کی جائے کہ یہ غیر قانونی اکپینٹ ہیں اور ہم اوریجنل اس کے حق دار ہیں اور ہمارا حق بنتا ہے اور وہیں پہ کہا گیا ہے کہ وہ پچاس بلین روپے بھی پیش کریں اور پچاس بلین روپے عدالت سے کہا ہے کہ وہ ہمیں دیے جائیں اور ہم وہ حاصل کرنے کے حق دار ہیں اس کے اوپر عدالت نے سوال کیا جب عدالت میں یہ کاروائی شروع ہوتی ہے تو عدالت نے کہا کہ آپ اتنا لمبا عرصہ آپ کیوں خاموش رہے اور آپ نے یہ اب آ کر کیوں اس کے اوپر بات کی ہے جس کا جواب دیا ہے عبدالعوف نے کہ ہمارے پاس کچھ ڈاکومنٹس تھے جو اویلیبل نہیں تھے اور ہم کافی عرصہ سے ان کے پاس جا رہے تھے اور ان کا اتنا زیادہ اثر و رسوخ ہے کہ وہاں کوئی ان کے خلاف اگر آواز اٹھاتا ہے یا کوئی ان کے خلاف بات کرتا ہے تو یہ اس کو بات کرنے کے قابل نہیں چھوڑتے عبدالعوف کہتے ہیں کہ میں ملازم ہوں میں بطور پروفیسر جاب کر رہا ہوں میری جاب خطرے میں تھی کئی دفعہ ہم نے مختلف جو لوکیلٹی کے محززین تھے ان سے گزارش کروائی ہے ہم نے کئی دفعہ ان سے خود جا کر منت سماجت کی اور ہم نے کہا ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے اور ہمیں ہمارا حق دیا جائے اور آپ جو غیر قانونی طور پر ہماری پروپریٹی پر قابض ہیں تو یہ ہمیں دیا جائے اور ہمیں ہمارا حق دے کر آپ اس پروپریٹی کو خالی کر دیں آپ اس قبضے کو خالی کر دیں لیکن انہوں نے نہ وہ قبضہ چھوڑا ہے اور نہ ہمیں ہمارا حق دیا ہے تو عدالت نے کہا کہ اب آپ کے بعد یہ ڈاکمنٹس کہاں سے آئے ہیں تو جس پر پروفیسر ڈاکٹر عبدالعوف صاحب نے بتایا عدالت کو کہ جناب یہ اریجنل ڈاکمنٹس بھی میرے پاس آگئے ہیں اور ہم نے اس کے اوپر بڑی کوشش کیا ہے ایک وقت تھا کہ ریونیو آثورٹیز کے اوپر ان کا بہت زیادہ انفلونس تھا اور ریونیو آثورٹیز ہماری بات نہیں سنتے تھے متعلقہ پڑواری ہماری بات نہیں سنتا تھا ریونیو افیسر اور تحصیل دار ہماری بات نہیں سنتا تھ جب ان کے اوپر زبال شروع ہوا ہے اور ان کے خلاف کیسز شروع ہوئے ہیں تو تب ریونیو جو حکام ہیں انہوں نے ہماری بات سننا شروع کی ہے اور عمران خان کی حکومت آئی ہے تو تب ہماری شنوائی ہونا شروع ہوئی ہے تو ہم نے پھر ان سے گزارش کر کے اور اپنا جو اریجنل ہمارا سٹیٹس ہے وہ شو کروا کہ ہم نے یہ پروپرٹی کے کافزات حاصل کیے ہیں وہ ڈاکمنٹس ہم نے حاصل کی ہیں اور ان ڈاکمنٹس کی بنیاد پر ہم یہ الیج کر رہے ہیں کہ یہ جو چار ہزار اکڑ زمین ہے یہ ہماری ہے وہ غیر قنوی طور پر انہوں نے وہ اس کے اوپر قبضہ کیا ہے اور ہمارا حق ہم سے چھینا ہے ہمیں وہ حق دلوائے جائے عدالت کو ساتھ یہ کہا گیا ایک سٹے اپلیکیشن بھی ہے انٹارم ریلیف لینے کے لیے عدالت کو یہ کہا گیا کہ اگر یہ جو مدہ لیحان ہے یہ ہماری پروپرٹی کے اوپر ان کو دو ریسٹینڈ کیا جائے دو طرح سے ایک تو یہ ہے کہ یہ ہماری پروپرٹی کو فردر کسی کو آگے سیل نہ کریں یہ سٹے آرڈر ہم کہا گیا ہے کہ کوئی اور یہ وہاں پر نہ بٹھائیں کسی اور کو نہ یہ ان لیگلی اس پروپرٹی کو کسی اور کے ہینڈ آور کریں اور نہ یہ کسی کو آگے ٹرانسفر کریں یہ دو ریسٹینڈ مانگے ہیں دو سٹے آرڈرز مانگے ہیں اور کہا گیا ہے کہ یہ دو میٹرز ایسے ہیں کہ ہم اس میں سٹے دیا جائے تو عدالت نے جو ان کی انٹارم ریلیف کی درخواستی حالانکہ ہوتا کیا ہے کہ عدالتیں جب بھی آپ کو کوئی سٹے اپلیکیشن لے کر جاتے ہیں تو سٹے آپ کو سیم ڈے م مل جاتا ہے اگر اس میں گورمنٹ کوئی پروپرٹی ہو تو تب سٹے نہیں دیا جاتا نوٹس جاری کیا جاتے ہیں اور اس کیس کے اندر کیونکہ انہوں نے الڈیو کو بھی پارٹی بنایا ہے اور ریونیو حکام اور کمیشنر کو بھی پارٹی بنایا ہے اس لیے عدالت نے تین دن کا نوٹس جاری کیا ہے اور عدالت نے بیس اگست کو سارے مدہ علیہان کو طلب کر لیا ہے اور عدالت نے اسے کہا ہے کہ وہ اپنا اپنا جواب سبمٹ کروائیں اور بیس اگست کو اس کے اوپر بیعث ہوگی اور میں سمجھت ہوں اگر چار ہزار اکڑ کی زمین پر جو کہ جاتی عمرہ بھی جس کے اندر ہے اور پورے رائیونڈ کے محلات جس کے اندر ہیں اگر وہ ساری کی ساری سٹے آرڈر دے دیا سیول کورڈ نے تو اس کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا اور یہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اور پوری قوم کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح انہوں نے غریب لوگوں کا اور حق داروں کا دیکھیں ان کا حق تھا انہوں نے قانونی طور پر وہ پراپرٹی خریدی ہے اور غیر قانونی طریقے سے ان انہوں نے اس کو پر قبضہ کیا ہے تو اگر عدالت نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ غیر قانونی قبضہ گروپ ہے تو اس کے بعد نہ یہ الیکشن لڑ سکیں گے اور نہ یہ کوئی اور کام کر سکیں گے اب دیکھتے ہیں بیس اگست کو جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات